اتی اللہ و اتی الرسول او ای لفظ لائن مڑ کے میں نے اطاعت کرو تو میرے رسول نے اطاعت کرو لفظ او ای بولے نوردس ہو رسول اللہ نے اطاعت کس گلتے کرو ادر مندر تکو کچھ نہیں ہونا ہوتے کیے نہیں ہوتے گل سنو تی اتی اللہ و اتی الرسول کہ اطاعت کرو میں اپنے سامین کو متوجہ کرنا تو سابداز صاحب بڑی تہذیب سے بولتے ہیں دہ میں جنہیں مجمع تکنا پہ آؤ ماں پتا ہے جی آہ قل من ناسا علا قدر اکولہم حضور نے فرمایا لوگانیاں اقلان مطابقنا مخاطب کرو جی آہ اتی اللہ و اتی الرسول اللہ تعالی وانی بیان گیتی تھے فرمایا اطاعت بیری بھی کرو اوہ ای لفظ موڑی آس کیونکہ ان عوامہ تے بحث کرنی اکھے جی نور ہو رہے کتاب نوروں و کتاب مبین کہی آنے جی اوہ ای یہ اللہ تعالی کتاب آئی نور آکھے اے جی اے چکر نہ پاؤ اتی اللہ و اتی الرسول میری اطاعت کرو اور تسی دسو رسول اللہ نے اطاعت نہ اللہ حکم دے چھوڑے ہے تسی اطاعت کے جی کرسو گل پوچھو مولویان کو لوں اللہ فرمایا کہ اتی اللہ و اتی الرسول اللہ نے اطاعت کرو تے اللہ نے رسول نے اطاعت کرو پائی اطاعت کس وقت کرو اتی اللہ نہیں تسی سمجھ گیا قرآن اللہ بولنا تے نہیں نا اللہ کے دل ٹڑنا پھرنا تکیانے پا کے جسم کو لوں اوہ نظر نہیں آنا اطاعت کرو اللہ نے کس طرح کتاب میری موجود ہے ذالکل کتاب لا رے بفی اسے کوئی شک نہیں اے کتاب پڑھو اطاعت اللہ دی ہوگی ہون اطی الرسول اللہ میں تسی مفہوم دس ہو کہ رسول نے اطاعت کس طرح سی کرا اللہ نے کتاب تا موجود ہے اطاعت اللہ تا ہو گئی اطی الرسول کے جب تک رسول کی کوئی روایت اب تک نہیں پہنچے حضور کا عمل کا ثبوت اب تک نہ امت تک نہ پہنچے تو آپ کیا رسول کی اطاعت کریں گے مجھے بتائیں آپ رسول دنیا تو تشریف لے گئے ہو چودہ سو پندرہ سو سال ہو گیا زمانہ میں تسانہ نہیں قیامت تک جڑی دنیا آسی اساں حکم اطی الرسول رسول نے اطاعت کرو رسول کی اطاعت کا آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے ذریعہ کیا ہے کس ذریعہ ہے آپ نے دیکھتے صحابہ تو دیکھتے تھے رسول اللہ کو رسول اللہ کو صحابہ تو دیکھتے تھے حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا صحابہ دیکھتے تھے وہ اطاعت کرتے تھے اب ان کے بعد آج تک اس اطاعت کا کیا سند ہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ اس طرح بیٹھتے تھے اگر کوئی سند نہیں ہے تو عطی اللہ عطی الرسول کا کہنا جو اللہ کا ہے یہ فضول ہے تحصیل حاصل ہے فضول ہے جب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو عطی الرسول کا کیا مقصد ہے عطی اللہ تو ہم کو سمجھتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن ہم نے نازل کیا ہم اس کی عفاظت کریں گے اللہ نے عفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہم سمجھتے ہیں عطی اللہ یہی ہے کہ اطاعت کرو قرآن پڑھو جو قرآن میں آکام ہیں ان پر عمل کرو لیکن حضور کی جو عطی الرسول اس کے پاس آپ کے کیا ثبوت ہے کیا یوں ہی اللہ نے لفظ بول دیا ظاہر ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ رسول میری اس کلام کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا اس کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا جو سینہ بسینہ نسلن در نسل نسل در نسل ہر دور میں ہر صدی میں منتقل ہوگا وہ کلام وہ بیان وہ اسلوب وہ ارشادات وہ اٹھنا بیٹھنا وہ ہر عمل جو ہوگا میری امت میں قیامت تک امت نقل کرے گی اپنی اولاد میں اور اپنے بعد کے زمانے والوں کو جو بخاری ابن ماجہ اور احادیث کی دوسری کتابوں کی صورت میں ہے آپ کے سامنے ہے تو اگر عطی الرسول کا جو طبقہ منکر حدیث ہے حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مجھے بتائے کہ عطی الرسول کا مصداق پھر کیا ہے ہم رسول کی اطاعت کس طرح کریں اگر حدیث کو نہ مانے تو رسول اللہ کی اطاعت کس طرح کریں قرآن تو رسول اللہ کا کلام نہیں ہے وہ تو اللہ کا ہے کلام اللہ کا قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے رسول اللہ کا کلام نہیں ہے گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں اے تا وکھرے کار شوڑنے تا پاسا ہی وکھرے وینا اے منڈا پیسی کے عطی الرسول واسطے حدیث منڈی پیسی یہ الگ بات ہے کہ ہم تحقیق کریں گے کہ یہ صحت کے اعتبار سے حدیث کس درجے کی ہے یہ الگ بات ہے لیکن حدیث کا انکار نہیں کریں گے کیونکہ عطی الرسول سے یہ ثابت ہو رہی ہے اور فتبیونی سے بھی ثابت ہو رہی ہے گل سمجھ آئی آپ جناب جو سب سے زیادہ قریب ہے اس سے تعلق پیدا کرو ٹھیک ہے نا تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے جن کو اللہ کا سب سے زیادہ عرفان حاصل ہے وہ حضور کی ذات ہے